اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار ٹھنڈے گوش میں نے مٹن کا گوش لیا ہے آپ بڑا گوش بھی لے سکتے ہیں پیاز میں نے تقریباً ایک لیے ہے اور باقی سارے میں نے انڈیریان آپ کو مینشن کر دیئے ہیں تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں باقی ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل میں کم بھی استعمال کرتی ہوں کیونکہ ازیاد آئل پسند نہیں ہے ہمارے گھر میں کسی کو تو اس کی میں کم آئل استعمال کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ ازیادہ بھی ٹیلے سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھے وال سے بھی بہت ہی کم آئل یوز کیا ہے جب دیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک پیاز جو کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے جب تک یہ اچھی طرح سے پک جائے کائنڈی اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائف اور شیئر کر دیں گے تو پھر کیا ہی بات ہوگی پھر جب ہمارے پیاز اچھی طرح سے پک جائیں گے تو ہم اس میں ادھرک لسنگا پیس ڈالیں گے گوشت کے ساتھ اگر آپ لوگ فنڈیا یہ بنائیں گے تو بہت ہی مزیدی لگیں گے کیونکہ عام طور پر لوگ سبسکرائب سے نہیں کھاتے لیکن اس میں گوشت جاننے سے اس کا ذائقہ دبالا ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پیاز اچھی طرح سے پک گیا تو ہم نے اس میں ادھرک لسن کٹی بھی ادھرک لسن ڈالی ہے یہ بلکل پیس کی شکر میں نہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ادھرک لسن پر پیس بھی ڈال سکتے ہیں اور پٹاور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بودر بھی لے سکتے ہیں پہلے میں نے اس میں زیرہ شامل کر لیا زیرہ کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ تک اس کا اچھا سا ٹیسٹ آجائے اس میں جب ہمارا زیرہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں مٹن جو ہم نے دیا تھا وہ ڈال دیں گے اور سکتے ہیں ہم اچھی طرح فرائے کریں گے اور سکتے ہیں ہمارا زیرہ موسیقی موسیقی جب ہمارا بھوش اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا ہم اس میں سارے مسالے اٹ کر لیں گے جو میں نے آپ کو پہلے سے منشن کر دیئے ہیں اور ان مسالوں کے ساتھ بھی اس گوش کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے کہ یہ اچھا سا بھون جائے اور اس میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے جب ہمارا گوش اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے میں نے پانچ ٹیمارٹر لی ہیں آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ دہی شامل کرنا چاہے تو دہی بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے جیسٹ اس میں ٹیمارٹر ہی شامل کرنے تو ہم اسے اچھی طرح سے پہلے فرائی کریں گے اس کے بعد ہی ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے دیکھیں ہمارا اتنا مزیدار سا گوش فرائی لگ رہا ہے اب اس سٹیج پر ہم لوگ اس میں ٹیمارٹر شامل کر لیں گے جو ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھے تھے اس کو تھوڑا سا پھیلا کے ڈھکن بند کر کے اس کو سوفٹ ہونے تک پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر مشرے سے کافی سوفٹ ہو گئے اور جو آپ کو نظر آئیں گے تو اس کو ہم چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ٹینڈے کٹ کے رکھیں گے وہ اس میں شامل کر لیں گے مجھے چونکہ اس کی شوروے والا سالن مرانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسی بھی پکا سکتے ہیں اس میں پانی شامل نہ کریں تو یہ اپنی پانی میں پک جائے لیکن کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں شوروہ بھی رکھوں گی اب تھوڑی دھر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تو دیکھیں اس کا بھی اپنا پانی نکل رہا ہے یہ اپنے پانی میں بھی مشرے سے کافی حد تک گل جاتی ہے اور تھوڑا سا پانی میں ضرور شامل کریں کمک تک تک ہی ہمارا گوش بھی اچھی طریق سے کل جائے جسر بھی کریں موسیقی پھر میں اس میں دھو پیاری پانی شامل کر لوں گی اور اس کو پکنے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی دیجئے ہمارا مزیدار سا ٹنڈے کوش تیار ہے بہت ہی یمی بنا تھا یہ بہت ہی مزیدار تو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی